تو سوال یہ ہے قصہ کرسی کا پی ایم کون؟ دوہزار چودہ میں پی ایم کی کرسی کسے ملے گی ہے؟ قصہ اب دلچسپ ہو گیا ہے۔ کرسی کے دعویدار ووٹروں کو پٹانے کے لیے جمین آسمان ایک کرنے لگے ہیں۔ ریلی روڈ شو کے جریعے یہ دکھانے کی کوشش تیج ہو گئی ہے کہ ریس میں سب سے آگے ہم ہی ہیں۔ لیکن بھارتی لوگ تنتر میں چنالوی ریس کوئی اکیلے نہیں جی سکتا۔ اس کے لیے جرورت ہوتی ہے ہر سیٹ پر ایک سورما کی اور اس موچے پر بی جے پی اور کانگریس دونوں سب سے بڑی پارٹیاں الجن میں ہیں۔ بی جے پی اپنے دگجوں کے لیے سیٹ نہیں چن پا رہی تو کانگریس کو کئی سیٹوں کے لیے جتاؤں اور ٹکاؤں امیدوار ڈھوڑنے میں پسینن شوٹ رہے ہیں۔ دونوں پارٹیوں میں جس طرح امیدواروں کی لسٹ بنانے کی مشکت چل رہی ہے اس سے یہ بحث بڑی ہو گئی ہے کہ کیا یہی ہے دوہزار چودہ میں چناؤں جیتنے کی تیاری؟ لوگ سبھا چناؤں کے لیے شنکھناد ہو چکا ہے لیکن ستہ پر سب سے پہلے دعویٰ ٹھوکنے والی بی جے پی ابھی امیدواروں کی لسٹ پر چنتن منتھن میں اُلچی ہے۔ پہلے دور کے متدان کے لیے شکروار سے نامانکن کی پرکریہ شروع ہو جائے گی۔ پہلے دور میں جن سیٹوں پر متدان ہونا ہے وہاں کے امیدوار ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں کہ پارٹی کے بڑے نیتا پرچار کر کے ہوا بنائیں لیکن بڑے نیتاؤں کے پاس فورصت کہاں ہے؟ وہ تو اپنی ہی سیٹ کے سنکٹ میں فسے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی بڑے نیتا ہیں وہ کہاں اور کس سیٹ سے چناؤں لنیں گے یا رنانیتک آدھار پر اسٹرٹیجک بیس کے اوپر پارٹی تائے کرتی ہے۔ اور پارٹی کی کے اندری یہ چناؤں سمیت اشیگ رہی اس ویشہ کے اوپر اپنا نینے لے گی جو آپ سب کو گیات ہو جائے گا۔ بی جے پی کی سب سے بڑی امید اتر پردیش ہے اور سب سے زیادہ سنکٹ بھی اتر پردیش ہی بن گیا ہے۔ یہاں پی امین ویٹنگ ناریندر موڈی ہی تائے نہیں کر پا رہے کہ وہ کہاں سے لڑیں تاکہ پارٹی میں آپسی لڑائی نہ ہو۔ بی جے پی ادھاکش راجنات سنگھ کے ساتھ بھی یہی دھرم سنکٹ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ راجنات سنگھ لکناؤ سے اور ناریندر موڈی وارانسی سے تو موڈی کے لیے آپ نے سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر راجنات سنگھ آیا تو بھی سٹینڈ اے رہے گا یا پھر میں نے آپ سے جو کہا ہے اتنی بار میں قائم ہوں کہ موڈی کے لیے میں قائم ہوں آج بھی کل بھی آگے بھی۔ اسی سیٹوں والے یوپی کی اہمیت دیکھتے ہوئے ہی موڈی نے اپنے لیفٹیننٹ امی شاہ کو پرباری بنا کر بھیج رکھا ہے۔ لیکن یوپی میں بی جے پی کے تمام نیتہ الگ الگ سمی کرن کے حساب سے بھاری ہیں۔ پوروی اتر پردیش میں یوگی آدیتنات کو سادھنے کی مشکت کرنی ہے۔ تو پشمی اتر پردیش پر امیدواروں کی پیروی پردیش ادھیاچ لکشمی کانت واجبئی کر رہے ہیں۔ سنگیت سوم اور سوریش ٹرانہ زمین سے جڑے نیتہ ہیں۔ اس لئے ان کے نام پر کیندری چنانب سمیتی کی بیٹھک میں وچار ہونا چاہیے۔ ڈلی انسیار ہریانہ اور چنڈی گڑ میں پندرہ مارچ سے نامانکن شروع ہو جائے گا۔ ڈس اپریل کو ووٹنگ ہو نی ہے اور بی جے پی امیدواروں کی لیشت ندارت ہے۔ بی جے پی کا یہ اندرونی سنکٹ کانگریس کی بانچے کھلا سکتا تھا لیکن کانگریس بھی اپنے ہی چھنجھٹ میں پھسی ہے۔ کانگریس کا سنکٹ بی جے پی سے ٹھیک اُلٹ ہے۔ بی جے پی جہاں اپنے ہیوی ویٹ نیتاؤں کی سیٹ کی وجہ سے امیدواروں کے نام نہیں ٹائے کر پا رہی۔ وہی کانگریس میں کئی ہیوی ویٹ نیتا چناؤں لڑنے سے کنی کاٹ رہے ہیں اور باقی سیٹوں پر پارٹی کو نہیں سوج رہا کہ ایسے امیدوار کہاں سے لائیں جو چتاؤ بھی ہو اور ٹکاؤ بھی۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اگر دیش کی دو سب سے بڑی پارٹیاں دوہزار چودہ کا چناوی مشن فتح کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں تو ان کی تیاری زمین پر کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ایسا کیوں ہے کہ جب چناوی جنگ میں حلہ بولنے کا وقت آیا تو دونوں پارٹیوں میں امیدواروں کے نام پر سنناٹا پس رہا ہے؟ یتیندر شرما کے ساتھ راکیش کمار سنگھ ڈلی انڈیا نیوز لسٹ تو آ رہی ہے پر بہت دھیرے دھیرے اتنا چنتن اور منتن ہے کہ سمجھ نہیں پڑا کہ آخر اس کے پیچھے کارن کیا ہے؟ یہ انڈیسیسیونیس یا پھر انڈی کی استطی کیوں ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بی جے پی سے جڑ گئے ہیں بی جے پی کے ورش نیتہ نلین کوہلی کانگریس سے جڑ گئے ہیں کانگریس کے راشتری پروکتہ مکیش نائک جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سدیندر بھدوریا بی ایس پی کے ورش نیتہ رویدہ سمہروترہ سماجوادی پارٹی کے نیتہ راجیو رنجن جی جنتہ دلی یونائٹڈ کے سپوکس پرسن اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ہیں پریم شکلا مکیش نائک جی سب سے پہلا میرا سوال بھرشتہ چار کے خلاف راہل گاندھی کے ساتھ سنکلپ اور بھرشتہ چار کے آروپیوں کو آپ نے ٹکٹ دے دیا سب سے پہلا ادھارن پاون بنسل کا دیپر جی صرف ایک ادھارن ہے پاون بنسل کا لیکن ان پر سیدھے بھرشتہ چار کا آروپ نہیں ہے اور ان کے بھتیجے نے جو گلتی کی تھی ان کو اس کی شجا ملی ہے وہ جیل گئے ہیں جات چل رہی ہے سی بی آئی انکواری چل رہی ہے پاون بنسل کا ایک لمبا سنسدی جیون رہا ہے لمبا ساماجے کو راجدتک جیون رہا ہے اور کیون کسی دوسرے کی گلتی کے قارن دوسرے کی گلتی نہیں بھائی ان کے ساگے بھانجے ہیں ان کے الیکشن ایجنٹ رہے چکے ہیں مکیش نائک جی ان کے ساگے بھانجے ہیں ان کے الیکشن ایجنٹ رہے ہیں آج تک اور ان کی کتنی پیٹھیں ان کے گھر میں سب جانتے ہیں پورا چنڈگڑ جانتا ہے پورا نورس انڈیا جانتا ہے جی ہاں ان کے ساگے بھانجے ہیں ان نے گلتی کی تھی اس کی انہیں سجا ملی ہے لیکن ان کی گلتی کی سجا پاون بنسل کو دینا اچھت نہیں ہے گلتی کی سجا پاون بنسل کو دینا اچھت نہیں ہے راجنیتی میں سچیتا اور برسٹاچار کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں نرین کوھنی صاحب یہ بات گلے سے اترتی ہے آپ کے کانگریس کے اتحاس پر ہم کیا ٹپنک ہیں آج تک مجھے لگتا ہے وشوہ کے سب سے بڑے جو گھوٹالے ہوئے ہیں دیپک جی وہ کانگریس کے اس پچھلے دس سال کے کاریکال میں ہوئے ہم تو زیرو بھی لگانا سمجھ نہیں پاتے ہیں کیسے لگائے ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ ایک لاکھ چھیاسی ہزار کروڑ اتنے روپے ہیں کہ اگر ان تینوں کو ہم جوڑ دیتے ایک چھیتر ایک چھیاسی اور سبتر ہزار کروڑ سی ڈبلیو جی کا کوئلہ ٹو جی اور سی ڈبلیو جی یہ تینوں ہے چار لاکھ بتیس ہزار کروڑ یہ اوسط چھیاسٹھ لاکھ ہر گاؤں کو ساڑھے چھیلا گاؤں کو باٹ سکتے تھے تو کانگریس پارٹی شاید مانتی ہے کہ جب سلوان خورشی جی سبتر بہتر لاکھ کا گھوٹالہ کرتے تو یہ کوئی گھوٹالہ نہیں ہے تو ہماری اس سے زیادہ ٹپڑڑی ہو نہیں سکتی آپ کی ٹپڑڑی نہیں ہو سکتی لیکن فریم شکلا جی آپ کی ٹپڑڑی کیا ہے کانگریس کی تو جس طرح کی سوچی ہے اس میں ایک نام میں نے نگمہ کا دیکھا ہے آپ سنجدت کا بارہ مار چننیس سو تیرانوے میں آپ یکت کا بیان دیکھ لیجئے کس طرح سے نگمہ اور سنجدت اور انیس ابراہیم کے سمبند ہے اس کو پڑھ لیجئے آپ کو انڈر ورلڈ کے سے جڑے لوگوں کو یہ ٹکٹ بانٹ رہے ہیں بھرست آچار کے آروپیوں کو یہ ٹکٹ بانٹ رہے ہیں داگی باگی انڈر ورلڈ مطلب ان کے باس کینڈیڈیٹ رہی ہے جس کو دیکھئے کوئی بھی آ جائے بس کانگریس کا جل چھڑک دیجئے اچھا ہو جائے گا تو کانگریس نے نشط طور پر پورے بھارت کو نراش کرنے کا ہی کام کیا ہے گھوٹالے ہی تیل تو ایک طرف وہ ان کے پرچارک ہیں مجھے بتائیے مکیش نایق جی گمبیر آروپ لگا ہے نگمہ پہ پہلے بھی یہ سوال اٹھتے رہے ہیں کہ انڈر ورلڈ سے ان کے رشتر رہے ہیں نگمہ کے بارے میں خود سنجید اتر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ انیش ابراہیم سے ان کے رشتر رہے ہیں اب وہ کانگریس کی کینڈیڈیٹ ہیں سیدھے سیدھے انڈر ورلڈ سے ان کے سممند رہے ہیں دیکھیں یہ بلکل گلت جانکاری ہے یہ گلت نہیں سہی جانکاری ہے مکیش نایق جی بنا پرمان کے کوئی آروپ لے نہیں لگانا چاہیے نہیں نہیں ٹاڑا کورٹ میں یہ کیس ہے دیکھیں نگمہ جی نے پرمان کے ساتھ آروپ لگیا تھا ٹاڑا کورٹ میں آپ کی سرکار کی پولیس نے ساری بات کلیر کی تھی آپ کی سرکار کی پولیس نے آپ کی سرکار تھی دیپنج جی تھوڑا پریم شکلہ جی سے آپ نیویدن کریے کہ جب وہ بولتے ہیں تو ہم لوگ نہیں بولتے کرپا کر کے گریمہ رکھے چرچہ کی جب ان کا سما یہاں ہے وہ بولنے ٹھیک ہے بتائیے بتائیے دوسرے کو بھی بولنے کا اوسر دیں نہیں نہیں بلکل بولیے آپ بولیے دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن راجلیتک دنوں میں نیتاؤں کو دیموکریٹک سپیس نہیں تھی بی جے پی نے ان کو اپنی پارٹ میں ملا کا ٹکٹ دیا یعنی کہ یہ دوسرے کی ڈسٹ ون سے سامان نکال رہے ہیں آج ان کے پورا شیر شنیترت جس طرح کے انتر ویرودھوں کا شکار ہے اور جس طرح سے اڈوانی جی جس طرح سے موڈی جی جس طرح سے مرلی بنوہر جوشی جی ایک سورکشی چھتر دھوڑ رہے ہیں دیپک جی آپ نے دو دن پہلے ٹی وی چینلل پر ایک بات سنی ہوگی کہ کاشی موڈی کی یا جوشی کی میں نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ کاشی وشونات کی ہے یہ موڈی کی اور جوشی جی کی کب سے ہو گئی ان کا پورا کا پورا شیر شنیترت انتر ویرودھوں کا سکار ہے ویرودھا بھاس کا سکار ہے اور موڈی جی ابھی بی جے پی کے نرواباد نیتا نہیں بن پائے ہیں موڈی جی نرواباد نیتا نہیں بن پائے ہیں میں اس سوال پر آؤں گا سر لیکن مجھے پہلے یہ بتا دیجئے کہ نگمہ کے بارے میں کانگریس پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے کیا کانگریس پارٹی جانتی ہے کہ سنجے دت نے ٹاٹا کے اپنے کنفیشن کے اندر یہ بتایا تھا کہ نگمہ کے انیش ابراہیم سے سممند تھے جو سنجے دت نے بتایا تھا اس پر جانچ ہوئی تھی اور جانچ کے بعد ایجنسیے نے اس کو کلیر کیا تھا نگمہ جی کے بارے میں ہمارا بلکل کلیر سٹینڈ ہے کہ وہ ہماری پائٹی کی کینڈیڈیٹ ہے اور بلکل نیرواباد کینڈیڈیٹ ہے اور ان پر کوئی آروپ نہیں ہے پریم شکلا جی یلگار فلم کے شوٹنگ کے دور سنجے دت کا سٹیٹمنٹ ہے اور کانگریس کی پولیس تھی کانگریس کا اس میں راجتہ شرطپور مکہ منتری تھے اس کی جانچ آج تک نہیں ہوئی ہے اس کے علامہ بھی گریہ منترالے کی ریپورٹ ہے کہ اس گھٹنا کے بعد بھی کس طرح سے نگمہ کا چھوٹا شکیل سے باتچیت کا ٹیپ ممبئی پولیس کے پاس موجود تھا وہ بھی یہ ریکارڈ ہے گریہ منترالے کی تمام ریپورٹ ہے اور میں آپ کو وہ کاپی جو ہے آپ کہیں گے تو مجھے جو ہے بمکانڈ کی چار شیٹ نکالنے میں بہت سمیہ نہیں جائے گا وہ میں آپ کو بھیجوا دوں گا آپ پڑھ لیجئے سنجدت کا سٹیٹمنٹ چاہیں گے مکیش نیاج جی آپ چار شیٹ کی کوپی جرور یہ نکال دیں لیکن میں آپ کو بسواث پوروک کہتا ہوں کہ نگمہ جی کے انڈر ورلڈ سے کوئی سمبند نہیں ہے وہ بہت فضلان کا مہینہ ہے بہت اچھی ابھی نیتری رہی ہے ساماجی کاریوں میں ان کی روچی رہی ہے چلی ساماجی کاری اور اس طرح کے کسی بھی آدمی پر اس طرح کے آروپ نہیں لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے نیلن کولی نیلن کولی یہاں پر آپ کا آگیا کاشی بھوڑی کی میں آروپ نہیں لگا رہا ہوں ممبئی پولیس کا ہے یہ چلی آگے بڑھتے ہیں اس بحث میں پھر آئیں گے ہم پھر لوٹیں گے جب آپ ترسلے کر آئیں گے میں دونوں کی الگ سے بحث کرا سکتا ہوں پریم شکلا جی اور موکیش نایگ جی جب پریم شکلا جی ترسلے کر آئیں گے نیلن کولی جی بڑا سوال اٹھایا نہیں آپ بہتے بم بلاسٹ کیس کو آپ ابھی بھی چیک کر سکتے نیٹ پر جا کر میں نیٹ پر جا کر چیک جرور کر سکتا ہوں میری خود کی وقتی کا جانکاری ہے لیکن مسئلہ ہماری بحث کا دوسرا ہے میں بحث کو بھٹکانا نہیں چاہ رہا ہوں میرا سوال سیجھے نیل کولی جی کاشی جوشی کی یا موڈی کی لوگ تو جانتے ہیں کہ کاشی وشونات کی ہے بھگوان بھولے شنکر کی ہے یہ موڈی اور جوشی کی کب سے ہونے لگی بلکل نہیں ایسی بات ہے ہی نہیں اور اس میں کہیں پر کوئی ویباد ہے ہی نہیں کاشی بھولے ناچ جی کی ہے اور اس بات کو ہر بار تیز سویکارت ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے رہی بات جو ابھی ہمارے مطر کانگرس سے کہہ رہے تھے اور موڈی جی پر ایک واقعہ بھی انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے ویواد جو ہیں کانگرس میں موڈی جی پر نہیں یہ ساری چرچہ کانگرس اس لئے موڈی جی کھیندرت رکھتی ہے تاکہ کہیں نہ کہیں راحل گاندی جی پر کوئی چرچہ نہ ہو تو راحل گاندی جی کے ٹریک رپورٹ پر تو بہت لمبی چرچہ ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے الیکشن تک کیا الیکشن کے کئی مہینوں بعد تک بھی چرچہ ہو سکتی ہے ابھی تک دس سال میں کانگرس کے شاسن کال میں کوئی جواب دہی کی بات ہی نہیں ہے نہ مہنگائی نہ برشتہ چار نہ گرتی ارتوی عوستہ نہ بے روزگاری نہ کوئی مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر اور کسانوں کی دکھ کو لے کر کوئی ایسی بات نہیں ہے دس سال میں کانگرس کو سب بڑیا لگتا ہے وہی راہول گاندی جی ایک آرڈننس فار دیتے اور بھاگے بھاگے جاتے ہیں لالو پرساد یادن جی کے پاس تو مطلب یہ وچتر ایک راجنیتی ہے سوچتہ کی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کانگرس کر بھی نہیں پائے گی راہول گاندی جی کے سگے بہنوں ہی جو ہے وادرا جی کا تو ٹریک رکارڈ پورے دیش کے سامنے ہے یا تو اگر سب ٹھیک ہے وہ ٹیکنالوجی ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ کیسے بھارت جو ہے اجوال ہو سکتا ہے اگر اس ٹیکنالوجی میں کوئی گڑ بڑ نہیں ہے لیکن وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے تو ان چیزوں کے لیے کانگرس پارٹی جانی جاتی ہے آج وہ چرچہ کومیونالزم یا سامپردائکتہ کی بات کریں گے یا موڈی جی کی کیندرت رکھیں گے کیونکہ اپنے کوئی بھی کاریوں پر یہ بول نہیں سکتے ان کی بولتی چپ ہو جاتی ہے ابھی جو چناب ہوئے راجیوں میں اس میں بھی سپشٹ ہوا مدیہ پردیش چھتیزگڑ راجستان ڈلی ڈلی میں ہم نمبر ایک پہ آئے سرکار نہیں بنایا پائے کیونکہ پور بہو مطنی ملا لیکن کانگرس ہر جگہ سکرتی دکھ رہی ہے اور شاید یہی کارن ہے جو دیپن جی آپ نے کہا ان کے جو ورش نام مارے ہیں پارٹی میں وہ شاید آج بھاجپا کی نومل بھاشا بول رہے جو ہمارے کارے کرتا بولتے کہ ہم سنگٹن میں کام کرنا چاہیں گے آج کانگرس کے نیتہ سنگٹن کی طرف بھاگ رہے کیونکہ چناب میں اتر کے ہار ان کو سامنے دکھ رہی ہے ہار سامنے دکھ رہے ہیں مکیشن آئی اسی لیے چیدامرم صاحب کہہ رہے مجھے ٹکٹ مد دو بھئیہ میرے بیٹے کو دے دو آپ نگمہ کو لے آئے میرٹ میرٹ سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے دیپک جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بی جے پی کے لوگ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو خود کی طرف نہیں دیکھتے ہیں مد پردیش میں ویعاپم کا گھوٹالہ ہوا ہے بھارت کے اتحاس میں اس دھنکہ نمکوٹی کا گھوٹالہ نہیں ہوا مد پردیش کے مکھے منتری نے ویدھان صاحبہ کے اندر یہ سروکار کیا ہے on record ہے کہ جو جانچ ہوئی ہے اس میں ابھی تک ایک ہزار لوگ ایسے پکڑے گئے جو پائی سے دے کر بھرتی ہوئے ہیں اور ان کے گجرات میں ایک منتری کو کرپشن کے آروپ میں تین سال کی سجا ہوئی ہے مکیشنائک کی پرانا ریکارڈ ہے پرانا ریکارڈ ہے مکیشنائک کی پرانا ریکارڈ ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے پرانا ریکارڈ نہیں ہے ان کا 2G 3G پرانا ریکارڈ ہے ان کا 2G 3G پرانا ریکارڈ ہے مہگائی کو مجھدہ مانگتا ہوں کرپشن کو مجھدہ مانگتا ہوں لیکن یہ آپ دونوں کے پرانے ریکارڈ ہے میں یہ کہہ میں چھتا ہوں کہ جو ویابم کا جو گھوٹالا ہے مرد پردیش میں دیپن جی جو ویابم کا گھوٹالا ہے وہ پچھلے مہینے کی ویابم ساوہ ستر میں مکیمانتری نے یہ کہا ہے اور اس کی جانچ چل رہی ہے تو جیسا کانگریس کہتے ہیں جانچ ہو جانے کی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے میں چھوٹی پارٹیوں کی طرف چلتا ہوں رویداز مہر اترا جی آخر کار موڈی سیٹ کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں یہی بات میں جی ڈیو سے پوچھوں گا اور یہی بی ایس پی سے دیکھیں دیکھیں ایک بات تو سفرس کر دیں کہ جو آن کانگریس پارٹی کی لسٹ آؤٹ ہوئی ہے اور تمام بھرس لوگوں کو ٹکڑ دے دیا گیا ہے ممن کمار بنسل جی کو ریلوے بھرتی بورڈ میں جب ریلے بھرتی ہو رہی تھی وہ ریل بنتی تھے اور اس کے اوپر کتنا کبھیر آروم لگایا گیا تھا اور اس کے بعد سارا نگت پیسہ ان کے بھانجے کے وہاں سے برامد ہوا تھا تو یہ آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو پھر ٹکڑ دے دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نرین موڈی جو ہیں یہ لگاتار یواز میں گھر گئے ہیں اور ان کے پارٹی کے اندر ہی لگاتار دیروز ہو رہا ہے اور انتر کلے ستے پر آ گئی ہے جو پیم پت کا پرچاسی ہے اس کے لیے بھی پارٹی کے لیے سی چھوڑے کو تیار نہیں ہے اور آج جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں بھی نرین موڈی اپنا پرچاسی کہاں سے ہوں گے یہ تیر نہیں ہو پایا تو جو بھارتی انتہ پارٹی میں انتر کلے ہو رہی ہے وہ پورا دیش جان گیا ہے اڈوانی جی نے کہا ہے کہ یہ ون مین پارٹی ہو گئی ہے راجناہ سنگھ کے لیے لکھناؤ شہر کے اندر جو لکھناؤ کے ایم پی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سی چھوڑیں گے نہیں جب بی جے پی کے راستی ادھاکش جب بی جے پی کے پی ایم پت کے پرتاسی کے لیے ان کے پارٹی کے لوگ سی چھوڑی رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نریندر موڈی بھی اور راجناہ سنگھ بھی سیٹ ڈھونڈ رہے ہیں سرکچت اور کہتے ہیں میری ہوا ہے اگر ان کی ہوا ہے تو پھر سیٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں جہاں ہوں دھونڈ رہے ہیں کہ چناؤ جیت جائیں گے تمام سیٹیں اور ہیں لیکن راجناہ سنگھ جی اور نریندر موڈی جی چناؤ لڑنے کے لیے وہاں پہ تیار رہی ہیں وہ وہی تیار ہیں جہاں یہ مان رہے ہیں کہ سیٹ سرکچت ہے سیٹ سرکچت ہے یہی سوال یہی سوال میں سودیندر بھدوریہ جی سے پوچھو کا بھدوریہ جی اگر بھدوریہ جی اگر موڈی کی ہوا ہے موڈی کی ہوا ہے اگر موڈی کی ہوا ہے تو موڈی سرکچت سیٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں میروترہ جی آپ کا ٹائم اور ہوتا ہے سودیندر بھدوریہ جی اگر انہوں نے اپنی بات سمات کر لی ہو تو میں اپنی بات رکھوں گی رویدان میروترا جی آپ کا وقت قتم ہوتا ہے آپ بھاشن نہیں کر سکتے ڈیبیٹ ہے یہ دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیجئے سدین دودوریہ جی دیکھئے ایسا ہے اتر پردیش میں آ کر شری موڈی جی نے کہا تھا کہ چھپن انچ کا سینہ چاہیے اور اپنا چھپن انچ کے سینے کو تان کر انہوں نے للکارہ تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی نارا بی جے پی کے لوگ لگا رہے ہیں کہ موڈی جی کی ہوا کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک چل رہی ہے یہ ایسی زمین تلاش رہے ہیں ایسی سیٹ تلاش رہے ہیں جہاں ان کو سامپردائی تکراؤ پیدا کر کے کچھ روٹی سیکھنے کا کام ملے دوسری چیز یہ جو لوگ بپکشی دلوں میں ان کو لگاتار سامپردائی دنگوں کے لیے دوشی ٹھہراتے رہے انہوں نے سرکاروں کو توڑنے کا کام کیا سرکاروں سے ہٹنے کا کام کیا اور کچھ دن پہلے تک شری رام کرپالی آدم نے جتنا پانی پی پی کے موڈی جی کو گالی دے سکتے تھے گالی دی اتر پردیش میں بھی اسی طرح سے انہوں نے کئی لوگوں کو ٹکٹ دیا میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایک طرف کانگریس پارٹی ایسے چہروں کو تلاش رہی ہے جو ساماجک راجنیتک کارے کرتا نہیں ہے چاہے وہ نغمہ ہوں چاہے انہے ہوں اور جو بھی ان کے اوپر انہے آروپ ہیں وہ چل رہے ہیں وہ الگ ہیں بہوجن سماج پارٹی ایک ماتر پارٹی ایسی ہے جو مقابلہ اتر پردیش میں زمین پر ملائم سنگھ کا کر رہی ہے کیونکہ ملائم سنگھ ہر مورچے پر وفل رہے ہیں اور سو سو سے زیادہ اوپر دنگے ہوئے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں چاہے کیسی بھی پارٹی ہو بہوجن سماج پارٹی کے لیے اتر بھارت میں وشیش کر اور عام طور پر اتر پردیش میں اتنا جن سمرتن ہے اور یہ ان کے لفافے پھڑ جائیں گے موڈی جی کا یہ چھپن انچ کا سینہ ہے اگر اس میں دم ہے تو جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہماری زمین کیرل سے لے کے کنیا کماری تک ہے وہاں لڑ جائیں اور نہ دھول چاٹ جائیں تو آپ ہمارا جو بھی آپ کہیں گے دیپک چورو سے ہے جی میں سویکار کرنے کے لیے تیار رہوں گا نل کوھلی اس کے بعد میں راجی ونگلی کے بات جاؤں گا اور شاید پورا دیش بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک نا سپا نا بسپا کے پاس کچھ بھی ہے بولنے کے لیے کہ ہم نے گرب سے یہ یہ کیا اتر پردیش میں پوری چرچہ جو ہے موڈی جی کے اندرت ہے اور کیوں نہ ہو اگر موڈی جی کی آندھی نہیں ہوتی تو یہ چرچہ بھی نہیں ہو رہی ہوتی موڈی جی ایک آشا کی لہر ہے رہی باج سپا کی سپا اور کانگریس کی بھاشا ہمیشہ ایک رہی ہے کہنے کو ایک نورہ کشتی ہے ان کا چناف کے سمیں لیکن انہوں نے تو سونیا گاندی جی اور راہل گاندی جی کے سامنے کسی کو کھڑا کرنا اچھتی نہیں سمجھا اس سے زیادہ یو پی اے کے گھٹک دل کے روک میں کیسے ہو سکتے ہیں رہی باج بسپا کی بسپا تو زمین سے جڑی ہے یہ تو سپشت ہے ہم نے پورے اتر پردیش میں امارت دیکھ لیے اور بڑے بڑے ہم نے سٹیچوز بھی دیکھ لیے ہینڈ بیک کے ساتھ تو مطلب کہنے کو کیا ہے آج موڈی جی کے سوا یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بھے کی ان کی راج نیتی ہے ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ آشا سے جڑ رہی ہے جند نلنگ کے ویڈیو میں پرابلم ہیں میں سیدھے چلتا ہوں پریم شکلا جی کے پاس پریم شکلا جی موڈی اور آڈوانی جیسے نیتا دوسری طرف دوسری طرف ان کے کاریکال پر کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے نلنگ ماف کیجئے کہ آپ کے آوڈیو میں کچھ پرابلم آ رہی میں پھر آپ کے پاس آؤں گا کچھ تقنیقی دکت ہے اس بیٹ میں راجی برنجن جی سے جڑوں گا راجی برنجن جی میرا سیدھا سوال ہے آخر کار موڈی جی کو سیف سیڈ کے اوڈھونی پڑھ لیے ابھی سودین جی نے بلکل صحیح کہا کہ اگر بھاٹی جنتا پارٹی کے پراباو کا وستار ہوا ہے تو نریندر موڈی جی کو سیف سیڈ کی تلاس کے بجائے کسی ایسے راجے سے چناؤ لڑنی چاہیے جہاں ان کے امیدواری سے اس راجے کے چناؤ ابھیان پر اثر پڑے اور وہاں ان کے سیٹوں کی بڑھ اتری ہو سکے اور مجھے لگتا ہے ایک راستہ نیتا کے طور پر انہیں یہ ساحس جسے ہم دوساحس کہیں گے یہ ضرور کرنا چاہیے اور انہیں کیرل یا آنگ پردیس یا اس طرح کے کسی راجے سے انہیں اپنی امیدواری رجھ کرنی چاہیے بڑا سوال یہ ہے ابھی برستہ چار پر کافی لمحی باتیں ہوئی راملو کی پارٹی کے ساتھ گڑ بندن ہو گیا بھارتی انتہ پارٹی کا اس کے پہلے یادو ربا جی آ گئے اور ہریانہ میں آئین ایڈی کی ایک سبح میں مقتار عباس نقوی دیکھے گئے جو یاچنا کر رہے تھے کہ اوم پرکاس چوٹالہ جی جو برستہ چار کے ایک معاملے میں جیل میں بند ہے ان کی پارٹی سے ان کا گڑ جوڑ ہو جائے تو برستہ چار کے سوال پر کانگریس کے خلاف جس طرح کی لمبی چوڑی باتیں بھارتی انتہ پارٹی کے نتہ کرتے رہے جنتہ یہ سمجھ رہی ہے کہ بہت فرق نہیں ہے ایک طرح مہا بھرستہ چاری نتاؤں کی پارٹی ہے تو دوسری طرف کم موقع کم موقع ملے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کو کچھ راجیوں میں سرکار ہے اور ایک کاریکال دیس پر ستہ میں رہنے کا ہے تو نشطہ پر آسر کم ملے تو اس کے انوپات میں بھرستہ چار کم ہوا لیکن دونوں ہی بھرستہ چار کے جو میں یہ کہوں گا کہ ریکارڈ توڑ جو باتیں کرتے رہے بھرستہ چار کے خلاف بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ بھرستہ چار کے بل پر وہ ستہ میں آنے کی تیاریہ کر رہے ہیں جہاں تک مہنگائی کو لے کر کے ہے تو مدی پردیس اور چھتیزگڑ میں پیاج کی ہورڈنگ کو لے کر کے کافی سنگین آروپ لگے ہے کہ مہنگ سنگٹ پیدا کرنے میں پیاج کے سنگٹ پیدا کرنے میں کچھ ہسٹنگ آپریسنز بھی ہوئے جس میں مدی پردیس اور چھتیزگڑ کے کئی گوداموں کی سرچہ ہوئی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج دیش کے سامنے جو بڑے سوال ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک اسی صدی میں اس دیش کو جو ویسویک چنوٹیاں ہیں اس کا سامنا کرنا ہے تو کمجو راجوں کا سرسکتی کرن ایک بڑا سوال ہے اور ان دونوں پارٹیوں کے گھوشنا پت میں ایمانداری کے ساتھ ان راجوں کے سرسکتی کرن کی کوشی سے نہیں دیکھتی ہیں کہنے کے لیے بھی نہیں دیکھتی ہیں ویسے سراجے کے درجہ کی بات کبھی کریں گے کبھی ڈیولوشن آف فنڈ کی بات کریں گے کبھی فیسکل فیڈرالیزم کی بات کریں گے بینکوں کی کریٹٹ ڈیپوزٹ ریشیو کی بات کریں گے لیکن ایمانداری کے ساتھ ان کو عملی جامع پینانے کا ساحس نہیں ہے اور ایک طرح سے یہ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ گجرات کا اگر انیس سو چور آسی میں دیس کے سو جلے جہاں چار ہزار کروڑ اوپے سے زیادہ کے نیویس ہوئے تھے اس میں پچیس جلے گجرات کے تھے کیسو بھائی پٹیل کی سرکار کے آخری ورس میں پریوزناؤں کی قریانوین کا در سکسی نائن پرسنٹ تھا آج وہاں گھٹ کر کے گریبوں کی سنکھیاں بڑھ گئی اور پریوزناؤں کی قریانوین کی بیہار میں کیا ہوا یہ نہیں پوچھ رہا گجرات موڈل کو آپ پیٹ کے رہتے ہیں بیہار میں کیا ہو رہا ہے اس کا کھاکا بھی بہر کے بارے میں بھی بولوں گا نہیں نہیں اس کا کھاکا بھی پونیا میں نرینج موڈی کھول چکے ہیں اس کا پہلے کے بارے میں جو پیگری کرتے ہیں راجی بنجن جی سے آپ پارے آکڑے 2001 کے جنگنڈہ کے آدھار پر 2004 میں سچر کمیٹی نے جاری کیے اور ان آکڑوں کو چناؤتی ہماری پارٹی نے دے دی ہے نہیں راجی بنجن سے یہ راجی بنجن جی سے ان کی پارٹی کے لوگ تک اگری نہیں کریں گے شیوانم تیواری جس طرح سے بھاگے ہیں ان کے سنگھ نے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا ہے ان کے پاس سوشیر کمار سنگھ بھاگ کڑے ہوئے نکالنا پڑا ہے ان کو لوگ ٹکٹ سے ٹکٹ دینے پر بھی ان کے سابی ریلی ان کو ٹکٹ دے تو چناؤ لڑنے کے لئے نہیں تیار ہوئے تو یہ اپنے آپ پہ صدح کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وکٹ پر ہیٹ وکٹ کر چکے ہیں تو جنتا بھاگ کچھ دنوں تک جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ بھی سمجھتے ہی تیاری کرنے کے چکر میں تھا ہی باتیں چھوڑ دیں لیکن بیہار میں اگر ہاں بولیے 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 میں سودین جی کے بات جاؤں گا تھوڑی دیر میں میں یہ کہ میں آ رہا ہوں آپ کے بات آ رہا ہوں پہلے کچھ کہوں گا دیپک جی وہ وہ اس کا کپ نے آپ کی آواز چک ہو گئی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس پریم جکلا جی پریم جکلا جی کمپیٹ کری آپ دیپک جی میرا جواب لیے بیہار جی نے کچھ سوال رکھے یہ بیہار میں وکاس کی یہ بیہار میں وکاس کی گنگا بہ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جنتا دل یونائٹیٹ کے جو بڑے نیتا ہیں ان کو وہاں سے بھاگنے کی آبشکتہ نہیں تھی وہاں پر جو ہے نیتش کمار جی خلاب ویروت کے سورنی سنائی دینے چاہیئے تھے لوگوں کو ڈڑ کر چناؤ لڑنا چاہیئے تھا اور ایک سب سے بڑے دل کے روپے وہاں اوبرنا چاہیئے تھا یعنی بھاجپا سے ہٹنے کے بعد تو یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اسے مجھے لگتا ہے کہ کچھ سنکٹ تو ہے کچھ پرابلم تو انٹرنلی دکھائی دی رہی فریم شکلہ جی اب میرا جواب لے لیں گے جلدی سے تو میرا جواب بھی سن لیجئے سب سے پہلی بات ہے فریم شکلہ جی آپ کے دل سے بھی آج ایک سٹنگ ایم پی نے استیفہ کر دیا اور چناؤ کے موسم میں آپ کے دل کے اندر بھی اسنتوش کئی سوالوں پر رہا ہے اس کے پہلے بھی آپ کے کئی لوگ الگ ہٹ کر کے نکلے منسے کی بنیاد ڈالنے میں بھی آپ کی پاٹی کے کئی لوگ سکریے رہے تو یہ کھیل چلتا ہے کہ اس میں اپنی چادر سفید اور دوسرے کی میلی کہنے سے رازیتی آپ ساتھ ستری بنا دیں گے وہ نہیں چلے گا اور جو ماندن گرمندن کے بڑے دل کے لیے جنتا دلی یونائیٹیٹ سے اپنے پیکشائے پہلے تھی آج آپ جس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف آپ کے سمپاتکیے چھپے ہیں اور آپ نے جس طرح کے آروپ لگائے ہیں کسی اسٹینج میں جب جنتا دلی یونائیٹیٹ نے بھارتی انتہ پارٹی کے شرس نیفریتوں کے چودرہہٹ پر اپنی آپتی درج کی تھی ایک طرف فیصلے لینے کے طریقوں پر اپنی حسامتی درج کرائی تھی تو آپ کا تیور دوسرا تھا اس لیے آج ایک آج ایک بات سمجھ لیجئے بیہار کے وکاس کی بات جب کریں گے تو انٹھاون ورش کا ساسن جو نتیش کھماجی کی اگوائی کی سرکار کے پہلے کا ہے اور آٹھ ورشوں کا ہمارا ساسن ان چھاسٹ ورشوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساٹھ ورشوں میں بیہار نے پچھلے سات ورشوں میں لگاتا دیش کے گروس ریٹ میں اول درجہ بنایا آپ کہیں گے کہ یہ گروس ریٹ اس کا بی جے پی کو بھی دے دیجئے راجیم جی میں یہی روکوں گا آپ کو آپ نے جواب دے دیا تھوڑا کریڈٹ بی جے پی کو بھی دے دیجئے نلین کوھلی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نلین آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی سوال یہ ہے ہم تو دے رہے ہیں نرین موڈی جی نہیں دے رہے ہیں نہیں نہیں سوال یہ ہے کہ بڑے نرین موڈی جی نے کہا کہ بیہار میں آٹھال میں کچھ نہیں ہوا ان کی پارٹی کے نیتا بھی اس طرح میں جو اچھا ہوا اس کا کریڈٹ بی جی پی کو دیجئے ہوں سوال یہاں پر نلین بڑا سیدھا یہ ہے کہ ٹکٹو کو لے کر دھرم سنکٹ کیوں ایک تو پہلے ٹکٹو پہ کوئی دھرم سنکٹ نہیں ہے یہ ایسی بات ہے دیپک جی لگاتار چلتی ہے جب موڈی جی کے نام کی گھوشنا ہونی تھی تو دو مہینے تک یہ تھا کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا گڑ بڑ ہے کوئی سنکٹ ہے نام گھوشت ہو گیا ہر پارٹی جب اس کا سمیں آتا ہے رنمیتی کے تہت وہ اپنے گھوشت کرتے ہیں ہمارے کینڈری چنانو سمیتی لگاتار بیٹری ہے ٹکٹس ہو رہے ہیں بھئی ایسا ہے دو چار پانچ سیٹے نہیں ہیں ہم دیش میں پانچ سو تیتالی سیٹے کچھ ہمارے سیوگی دل لڑ رہے ہیں تو یہ ایک وشے ہوتے ہوتے سارے ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے یہ ایک وشے نہیں رہے گا ہمارے لیے لیکن دوسری بات ہے راجیب جی نے تو بہت کہیں میرے دو تین چھوٹے چھوٹے واقع ہیں پہلی بات ہے کہ راجیب جی نے جو ویہار کی ستطی بتائی کچھ پریم شکلہ جی نے کہا میں یہ کہنا چاہوں گا کوئی مکھے منتری جہاں ان کے راجے میں چوبیس بچے مر جاتے ہیں اس پر اپنا موہ تک نہیں کھولتے وہ ایک وشتر بات ہے دوسری بات ہے جہاں دیش کا بہت بڑا ایک ٹیرریسٹ بھڑکل پکڑا جاتا ہے اپنی پولیس سے پوچھتاچ نہیں کرانا چاہتے اور تیسرا ہے وہ موڈی جی کو لے کے کئی بار بات کرتے بات صرف ان کی اچھا کیے نتیش کمار جی دیش کا پردان منتری بننے کا خواب دیکھتے ہیں اور اب تو وہ انہوں نے انہوں نے خود ہی گھوشت کر دیا ہے تو میرا سپش پرشن ہے سپا اور جیڈیو دونوں یہی ہیں تو کیا سپا کے جو ہمارے یہاں پر بیٹھے پروکتہ وہ مانتے ہیں کہ تھرڈ فرنڈ کے پردان منتری امیدوار نتیش جی ہیں یا نہیں یا جیڈیو میں ان کی اکانکشہ اتنی اوچھی تھی انہوں نے اپنے آپ سے ہی یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے بلکل اپنے آپ سے یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے میں سپا سے ہی پوچھ لیتا ہوں کیا آپ نتیش کمار کو پردان منتری کے طور پر قبول کریں گے اور بسپا سے بھی میرا یہ سوال ہے جو ساری چھتری پارٹیاں ہیں وہ سب ملا کر کے کیدر میں سرکار بنے گی اور کون پیام اس کا ہوگا اس کو باعتمتے کر جائے گا نیتا جی کا کیا ہوگا نیتا جی کا آج دیش کے اندر یہ بہر بن گیا ہے نیتا جی کا کیا ہوگا اس سرکار کا UPA کی دیکھیں جس کی اور اگر آپ نے نیتا جی کا نام نہیں لیا تو کل سے آپ کا ٹیوڈی چیانہ بند ہو جائے گا نیتا جی کا ہم بتا دیں جو ہوگا دیش کے اگلے پدار منتری بنے نیتا جی کا کیا ہوگا سوزین بھدوریا جی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ماننی ملائم سنگلی دیش کے پدار منتری بنے بڑی آباد بڑی آباد ہم آپ پاٹی سی پیانہ شروع رہنا ہے وہ چھتری پارٹیاں ہیں وہ چھتری پارٹیاں آپ مل کر کے سرکار بنائیں گی تا پیم کون ہوگا یہ جو ایمپی ہوگے یہ بات بتا کریں گے سوزین بھدوریا جی دیکھیں سارے جو چھتری پارٹیاں ہیں مہروترا جی آپ کی بات ہو گئی ہو گئی کہیں تھی کہ ہماری چھتی دھدک رہی ہے پردان منتری بننے کے لیے تو ان کی تو چھتی دھدک دھدک کہی ختم ہو جائے گی اور اتر پردیش کے لوگ ان کو نکار چکے ہیں پونڈ روپ سے اور یہ جو موڈی جی کا چہرہ ہے اس کو بھی لوگ اتر پردیش کے پہچانتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہتے ہیں سوشاشن اور بھشتہ چار لے آتے ہیں گوڈی ایک دم دوڑ دوڑ کے یہ دورپا کو تو کہے کپ رشتہ چار کے خلاف آپ کا آوان اور دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ ورشت لوگوں نے جس میں رام پردیش پارٹی ہیں انہوں نے سویم کہا کہ یہ جو ان کا شیو سینہ کے ساتھ دوستانہ رشتہ ہے وہاں پر انہی لوگوں نے اتر بھارت کے خاص طور سے اتر پردیش اور بیہار کے لوگوں کو جس طرح سے مارا پیٹا جو نوکریوں میں اپنی نوکری کے لیے جاتے ہیں تو اس سے یہاں پر اتر پردیش میں اور بیہار کے اندر ان کو ووٹ نہیں ملنے والا ہے ایک طرف ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جو اتر پردیش اور بیہار کے لوگوں کے ساتھ آپ یہ درویوار کرتے ہیں اور اتیا چار کرتے ہیں آپ گھرپیا من سے اور شیو سینہ کا اندر سمجھے تو اس کی وجہ سے آپ دونوں لوگ ایک ہیں اتر پردیش کے لوگ پوری طرح سے پہچانتے ہیں اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے لئے بڑے کتامہ سے بالا صاحب تھاکرے بالا صاحب تھاکرے کے سمجھ سے یہ سب چلا آرہا ہے اور سب لوگ ہم جانتے ہیں کہ کیا آپ کا اصلی چہرہ ہے چلیے سب لوگ جانتے ہیں مکیش نایق جی تیسرا مورچہ بلکل بیتاب ہے لیکن کانگریس کی بیساگی کے بنا تو تیسرا مورچہ بنے گا نہیں تو موڈی کو رکھنے کے لیے کیا آپ تیسرے مورچے کو سمرسن دے سکتے ہیں دیکھئے دیپک جی یہ گھٹوندن کا دور ہے بڑیسہ میں پشم بنگال میں اس کی سرکار بنے گی ارے مہروترہ جی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے میں مکیش نایق جی سے سوال پوچھ رہا ہوں مہروترہ جی مکیش نایق جی دیپک جی آپ نے تیسرے مورچہ کی بات کہی ہے اور اس میں کانگریس کی استطیق کو آپ نے اسپسٹ کرنے کے لیے کہا ہے میں بتا دوں کہ یہ گھٹوندن کا دور ہے بھارت میں پشم بنگال میں اڑیسہ میں آنتر پردیش میں تمیل ناڈو میں بیہار میں بھارت کے آٹھ راجیوں میں بات ہے سناو میں جو ہو رہا ہے کہ پورے دیش کی تصویر کو گلٹ ڈھنک سے اس دیش میں رکھنے کی کوشش بی جے پی اور موڈی جی کر رہے ہیں یعنی بھارت کو اتنا دین ہین اتنا کمجور بتا رہے ہیں وہ اور کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ سال میں اس دیش میں کچھ نہیں ہوا ہے یہ آدھن ایک بھارت کا نرمان کیا بی جے پی نے کیا جو پرمانی سپورٹ مانی اٹل جہری باجفہی کے کاریکال میں ہوا تھا کیا وہ بی جے پی کے کاریکال میں بنا تھا جس ٹیکنالوجی کا الیکشن کیمپین میں موڈی جی اپیوک کر رہے ہیں کیا وہ ٹیکنالوجی بی جے پی کے کاریکال میں ازاد کی گئی تھی یہ آدھن ایک بھارت کا نرمان اتنی شیکشنک سنستائیں اتنے ہوسپٹل اتنا بڑا گرامیر وکاس کا آبھیان اور جو دیش آج چالیس کروڑ کا تھا آج ایک سب دیس کروڑ کا ہو گیا اور کرسی اتپادن کے چھیتر میں یہ دنیا کا سب سے بڑا راست ہے یہ پانچوے نمبر کی سب سے بڑی مہا شکتی ہے یہ اس طرح اپنے دیش کو کمجور بتا کر پورے دنیا کے سامنے بھارت کی چھوی بگاڑ رہے دیش کا منوگل کمجور کر رہے اور ایک طرح سے ساماجے کپرات کر رہے دوسری بات دیپک جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کا جواب لے لے پہلے اس کا جواب لے لیتے ہیں بڑا بڑا اچھا سوال اٹھا ہے سیری بات ہے مکیش نائک جی کے لنبے بھاشن کے بار یدی آج دیش میں بنیادی باتوں پر لوگ نہیں ترسرے ہوتے روٹی کپڑا مکان سواستی اپنے ایمپلائیمنٹ روزگار یہ جو وشے ہیں شکشہ اگر یہ اتنے جو ہیں پرمانو سب انہوں نے سنا دیا یہ پچپن سال کے کانگریش شاسنکال میں ہٹے نہیں گریبی ہٹاؤ نارا کو اب ہو گیا ہے چالیس سال لگ بگ ہم سب جو بیٹے دیپک جی ہم سب جو ہے لگ بگ چالیس کے اوپر گئی ہیں تو ہمارے زندگی کے اندر گریبی ہٹاؤ نارا کا کوئی عرث نہیں ہوا آج بھی گریبوں کی بات کر رہے یدی کانگریش کا اتنا پرتیبت ہوتے دیش کے پرتی تو اتنے گھوٹا لے نہیں کرتے اور وہ پیسے دیش میں گریبی ہٹا بھی دیتی کانگریش کے نتاؤں کے جیب نہیں اتنے بھرے ہوتے دوسری بات چھتریوں دل کو لے کر بولے تو شاید بھول رہے ہیں بھائی مکیش جی کہ ترینمول ڈی ایم کے ایل جی پی سے کل تک بات چل رہی تھی وہ چلے گئے کتنی بار کہ یہ ہو جائے سمجھوتا کوئی بات نہیں ہوئی یہ سارے دل ہٹتے جارے پھر کہتے چھوٹی چھوٹی پارٹی آج میزو رام کے پات چھے جو چھوٹے وپکشی دل ہیں وہ ایل ڈی اے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں وشواس ہے کہ یہاں اندیکھی نہیں ہوگی چوبیس دلوں کو ہم نے چلایا ہے ہو سکتا ہے کہ ایل ڈی اے سے وہ چلے گئے دوسرے دل میں جھوڑ گئے لیکن پشت بات یہ کہ ہمارے ہاں اس پرکار کا بکھراو نہیں تھا تانہ شاہی نہیں تھی نا ان کو بسپا اور سپا کو زبردستی سی بی آئے کے دروپیوگ سے جوڑ دے کی آوشکتہ ہمیں کبھی پڑی تو یہ ساری اچھے اچھی باتیں لگتی ہیں یدی مکیش نائک جی کو لگتا ہے اتنا بڑیا ہے راہل گاندی جی کو آپ گھوشت کر دیجئے پردھان منتری امیدوال دیش کی جنتہ ہمیشہ تیہ کرتی ہے کس کو ستہ میں لانا ہے اور کس کو ستہ سے ہتار ہے اس میں کوئی زیادہ ویواد رہے گا ہی نہیں ویواد رہے گا نہیں میں رکوں گا چھوٹے بریک کے لئے اس کے بعد ہمارے چاروں پینلیس کے پاس لوٹوں گا کیونکہ بڑا سوال ابھی باقی ہے کیا راجنیتک پارٹیوں کی تیاری ابھی لوگ سبا چناؤں کے لئے ادھوری ہے تو دھویدہ بھی بہت ہے کانگریس کے سامنے آخرکار ان کے کئی بڑے نیتہ چناؤں نہیں لڑنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی سیڈ بدلوانا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے مکیش نایج جی کیوں چیدمرم صاحب چناؤں نہیں لڑنا چاہتے ہیں اور اپنے بیٹے کانتی چیدمرم کو لڑنا چاہتے ہیں کیوں منیش تیواری اپنی سیڈ بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ لودھیانہ وہ شورٹ شوٹ ہار رہے ہیں کیوں سچین پائلیٹ پھر سے اجمیر سے چناؤں نہیں لڑنا چاہتے ہیں انٹین کمپنسی اتنی بھاری ہے کیا دیپک جی آپ لسٹ آ جانے دیجئے آپ دیکھیں گے کہ جس نیتا کو جہاں سے لڑایا جائے گا وہ وہاں سے چناؤں لڑے گا منیش نیش تیواری جی جہاں سے میمبر پارلیمنٹ ہے وہیں سے چناؤں لڑ رہے ہیں چیدمرم جی جہاں سے میمبر پارلیمنٹ ہے وہیں سے چناؤں لڑ رہے ہیں ابھی لسٹ آئے گی پوری بات اسپسٹ ہو جائے گی پورے دیش کے سامنے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کے جو پہلے پنگتی کے نیتا ہیں یہ 1951 اور 52 سے لے کر سن 57 سے لے کر سدیوں سیٹیں بدلتے رہے ہیں 1957 میں ماننی اٹل بیہاری بات پہ جی تین سیٹوں سے چناؤں لڑے تھے مطورہ سے ان کی جوانت جبت ہو گئی تھی ان کی پرتیپرشکی نیتا سوشما سوراج جی ہریارہ سے چناؤں لڑی ڈلی سے چناؤں لڑی ابھی مدد پردیس کے بیدیشا سے چناؤں لڑی ابھی پھر سیٹ بدلنے کے چکر میں ہیں کہ بھوپال سے چناؤں لڑ لیں ان کے سب سے بڑے نیتا لالکرسٹ اڈوانی جی گجراز سے بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ موڈی جی پر انہیں بھروسہ نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے سارے پہلی پنگتی کے نیتا جہاں میمبر پارلمینٹ ہوتے ہیں وہاں نہ تو جاتے ہیں آپ پورا اتحاس اٹھا کر دیکھ لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے پڑھ جوہلال نہرو جہاں سے چناؤں لڑتے تھے وہی سے چناؤں لڑتے رہے ہمیشہ شریفتی انڈیرہ گاندھی جہاں سے چناؤں لڑتی رہی وہی سے چناؤں لڑتی رہی ہماری نیتا شریفتی سونیا گاندھی جہاں سے چناؤں لڑتی ہے لگاتاں لڑتی چلی آ رہی ہے ہمارے نیتا راحل گاندھی جی نے سوسوہ سوراز نے کتنی بار سیٹ بدلی ابھی جیپلی جی چنڈیگر میں چناؤ گرنے کیلئے جا رہا ہے وہاں رییکشن ہو رہا ہے یہاں چرچت چل رہی ہے کہ کاسی موڈی جی کی ہے یا جوشی جی کی ہے وہاں لازلی ٹنڈن لکھنوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم سیٹ چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہے کتنا گھماسان بی جے پی میں مچا ہوا ہے یہ بلکل اسپسٹ دکھائی دیتا ہے نالل ہاں موکیش نائک جی نے بڑھ کئی وچتر باتیں کی جو بولنا بھول گئے کہ ہمارے نیتا جہاں سے بھی لڑتے رہے جیتتے بھی رہے لیکن سیٹ بدلتے بھی رہے وہ بولنا بھول گئے کہ ہمارے نیتا لوگ پریہ ایک سیٹ تک ان کی لوگ پریہتات سپسٹ نہیں ہار جیت ہوتی ہے لیکن جیت بھی بہت ہوئی ہے تو میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ اس پر اگر موکیش نائک جی تھوڑی سی چنتن کرتے تو ان کو آج رہل گاندھی جی کی سیٹ بچانے کے لیے سپا کے ساتھ فکسٹ میچ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی نہ بھی سونیا گاندھی جی کے لیے یدی اتنے لوگ پریہ ہے تو میرا آپ کو آوان ہے ننین کولی جی دوہجار رو میں فکسٹ میچ تو آپ نے سشما سوراج کے لیے بھی کیا تھا اور ایک بار آپ سونیا گاندھی جی کو وہاں سے ہڑا کے دکھائیے دوسری بات میں کہتا ہے جی اتیحاس پہ بولنا تو بہت پسند ہے موکیش نائک جی ننین کولی جی میری بات سنویجے لیکن اتیحاس پہ بند بھی کر لیجے تھوڑا دس سال کا اتیحاس دیکھئے میرا سوال یہ ہے کہ دوہجار نو کے لوگ سبا چناؤں میں فکسٹ میچ تو آپ نے سشما سوراج کے لیے بھی کیا تھا نہ کیونکو ان کو ویدیشا بھیجا بلکہ کانگریس کے کنڈریٹ کا غلط فار مروا دیا راج کمار چرما کا موکیش نائک جی گواہ ہیں اس بات کے موکیش نائک جی صحیح باتیں کی غلط باتیں بتا دیئے دیکھیں دیپک جی آپ تو سب جانتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ان کے نیتا چناؤں جیتتے رہے ماننی اتن بہاری بات پہ گوالیر سے ڈیڑھ لاگ ووٹ سے مادھاراو سندھیا جی سے چناؤں ہار گئے تھے ان کے سوشوا سوراج جی ہریانہ سے ان کی جمانہ جتھ ہو گئی تھی پھر ڈلی آگئی ڈلی سے ویدیس آگئی اور ویدیسہ سے بھی سیٹ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے ایک منٹ جواب دیں گے ایسا ہے میں نے پہلے کہا موکیش نائک جی شاید ایک ایسے پارٹی سے ہیں اس لئے یہ بھول جاتے ہیں کہ چناؤں میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن میں نے کہا وہ دوسرے دوسرے راجیوں سے لگاتار جیتے بھی ہیں دوسری باتیں میں نے کہا نہ اس آروپ کیا جواب دیجئے کہ ہمارے نیتاؤں کو فکسٹ میچ جیسے راحل جی نے کیا کیا ابھی آپ نے سنجے سنگھ جی کو تو اسام میں دلوا دیا ایک راجی سبان نہیں تو لڑ جاتے تو زبانت شاید راحل جی کی ضبط ہوتی اور میں کہہ رہا ہوں کہ سپا کے ساتھ فکسٹ میچ کیا جیسے آپ نے سپا کی مدد کی کہ ڈمپل جی آ جائے ان کے لئے فکسٹ میچ کیا آخری ٹپنی میری یہ ہے کہ یہ جو اتحاس پر آپ جاتے ہیں دس سال کے اتحاس کی تو بات نہیں کریں گے لیکن جب آپ کے جو بڑے نیتا ہے راحل جی کبھی ممی کے نام پہ ووڈ کبھی پاپا کے نام پہ ووڈ کبھی دادی پہ پہنچ جاتے کب تک نہرو جی سے لے کر آج تک بات کریں گے دس سال کے اتحاس آپ کے سامنے ہے آپ کا کاریکار ہے بڑے نیتا ہے تو کہہ دیجئے نا کہ سونیا گاندی جی اس بار رائے برینی سے نہیں لڑیں گی بہت بڑی نیتا ہے کئی اور سے لڑیں گی ویسی راحل گاندی جی کے لئے کہہ دیجئے دیش کے پردان منتری بننے لائک ہے وہ وہ اس بار امیٹھی سے نہیں اتر پردیش کی کسی اور سیٹ سے لڑکے دکھائیں گے کہہ دیجئے موکیش نایق جی پھر آپ کے تتھیوں پر ہم لوگ مانیں گے کہ شاید کچھ آپ کے تتھیوں کی بات ہو رہی ہے ابھی تو آپ ایسے ہی بول رہے ہیں راجیو رنجان جی بہت سنچیپ میں بلکل سنچیپ میں بولوں گا نلین کولی جی نے کہا کہ نیتیش کمار جی ایک بڑا سمبو بنا پاتے اگر ان کے نیتریٹوں میں کوئی کرشمائی بات ہوتی تو بڑا سمبو بنا پاتے میں ان کو اتنا ہی کہوں گا وہ بار بار اتحاس اور بھوگول کی نصیحت دے رہے ہیں ابھی تو بیہار کے چناؤں ہوئے نہیں ہے چناؤں کے بعد اس کا ویسلیشن کریں گے کہ اس کے پاس زیادہ سیٹے ہیں میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا بیہار میں آنے کے لیے اور بیہار کے وکاس کے موڈل پر بیہار کی جنتہ نے سکرٹی کی موہر لگائی تھی گجرات کے موڈل پر چرچہ بھی نہیں ہوئی تھی اس لیے بیہار میں جو پہلے جو کچھ بھی اب تک ہے وہ نیتیش کمار جی کے نیتریٹوں میں آپ کی پارٹی کو بھی کامیابی ملی آنے والے سمیہ میں کیا ہوگا اس کا ویسلیشن لوگ سبا کے اگلے چناؤں کے بعد مل کر کریں گے پریم چکلا جی آخری سوال بلکل کریں گے راجی بھائی اچھی بات بلکل چناؤں کے بعد ہی اصلی ویسلیشن ہوگا لیکن اتنا ضرور کہوں گا نیتیش کمار جی نے جو بھی سکا ہو دو ہزار دو میں انہوں نے گجرات میں ہی موڈی جی کی جو پرشنسہ کی تھی اور کہا تھا کہ دیش کی سیوہ کرنا ہے موڈی جی آج دیش کی سیوہ کے لیے آگے موڈی تیش کمار جی نے جو کہا تھا اس سمیے کا سپیا اور چلنے سمیے یہ ایک منو بہگیانک لڑائی آپ لڑتے ہیں مجھے روکنا پڑے گا یہ ڈسکشن ہم کئی بار کر چکے ہیں یہ ڈسکشن ہم کئی بار کر چکے ہیں آپ یہ بتا پا رہے ہیں آپ کے خلاف ہم لگتا ہے لیکن مجھے بہت مہتوپون سوال پوچھنا ہے پریم چکلا جی سے پریم چکلا جی آپ کے گھڑ بندر میں پتی پتنی اور وہ آ گیا ہے اور یہ وہ ہے راش تھاکرے اس کا کیا ہوگا نہیں پتی پتنی اور وہ کا سوال نہیں ہے آج ہی آدھرنی اتو تھاکرے جی نے کہا ہے کہ ہمارا جو سپر ہائیوے جو دلی کی طرف جانے والا اس میں کوئی سپیڈ بریکرز آ گئے ہیں جلدی سے جلدی انہوں نے سپیڈ بریکرز کو آٹا دینا چاہیے چلیے سپیڈ بریکر ہٹیں گے سپیڈ بریکر بڑھ جائیں گے یہ اس رک پر نربھر کرے گا کہ آخر کا راش تھاکرے اور نتنگڑکری مل کر کیا کرتے ہیں مہاراست کی راجنیتی میں لیکن یہ بات لاجمی ہے کہ ٹکٹ کی ماتھا پچی بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس میں ابھی جاری رہے گی کانگریس نے 295 سیٹوں پر اپنے امیدوار اتار دیے ہیں وہی بی جے پی آج دیر رات اپنی دوسری سوچی جاری کرے گی جس میں کئی راجیوں کے جو پہلے اور دوسرے اور تیسرے چرن والے راجی ہیں ان کے ناموں کے لگ بھک پوری سوچی آ جانے کی سمبھاؤنا ہے اس سے جڑی تمام اب دیت آپ کو دیکھنے کو ملے گی صرف اور صرف انڈیا نیوز پارٹ